ہمارا نادان دوست ہے وہ یہ حرکتیں کرے گا لکھے گا فلا کام کرو تو بس یہ بھیجو پندرہ لوگوں کو پھر دیکھو خوشخبری آنے والی ہے اچھا میں اس سے پوچھوں گا کہ بیٹا یہ تم جو کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو ایک تاریخ میں راوی ہے اس راوی کو لوگوں نے پکڑا تو چونکہ نیا نیا زمانہ تھا روایتیں گڑنے کا تو پکڑا جاتا تھا بندہ مثلا وہ کہتا تھا میں نے فلا سے سنا ہے وہ گیا اس کے پاس اس سے پوچھا تو نے کہا تھا وہ کہتا نہیں میں نے تو نہیں کہا تو اس کو پکڑ لیتے تھے کہ بھئی تو نے کیا کیا ہے تو ایک بندے کو پکڑا اس کو پکڑا کہ وہ روایتیں گڑتا تھا کس کے لیے قرآن کی فضیلت کے لیے قرآن کریم کی فضیلت کے لیے روایتیں گڑتا تھا مثلا بولے گا مثلا ایسی میں کہہ رہا ہوں مثلا شب جمع فلاں سورہ پچیس دفعہ پڑھو یہ ہو جائے گا ایسی روایتیں گڑتا تھا اچھا اس میں کوئی سنے گا تو کیا گا بھئی اس میں کیا برا ہی ہے کوئی پچیس دفعہ سورہ کو اثر پڑھ لے تو کیا ہوا ہوا کچھ نہیں ہے اس کا قرآن پہ یقین ختم ہو جائے گا اس سے پوچھا بھئی تو یہ کیوں گڑتا تھا اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ گڑ رہا ہے گناہ کمارا ہے یہ گناہ تو کیوں کمارا ہے تجھے کیا مل رہا ہے اس کو گڑ کے اینکہ کچھ نہیں لوگ روایتوں پر بہت زیادہ توجہ دے رہے تھے میں نے سوچا قرآن کوئی پڑھتا نہیں ہے تو میں چار روایتیں گڑوں قرآن کیلئی تاکہ لوگ قرآن پڑھیں گے اچھا اس سے قرآن پڑھیں گے ہاں پہلی دفعہ پڑھیں گے اس امید میں کہ یہ ہونے والا ہے جب نہیں ہوگا اس کا یقین ختم ہو جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں نادان دوست وہ کہتا ہے مولا کا نام لے کے فلا کام اتنی دفعہ کرو بس پھر یہ ہونے والا ہے بھائی اس سے اچھا تو یہ کہتا ہے دل سے مولا کو پکارو یہ ہو جائے گا یہ بات صحیح ہے یہ جو تم نے بنایا پندرہ دفعہ بیس دفعہ یہ کرو پھر یوں ہلنا پھر یہ کرنا پھر یہ ہوگا اس سے کہاں ہوتا ہے شریعت اپنے ہاتھ سے تھوڑی کل بڑھتا ہے